اسلام علیکم everyone i hope you are fine آج کے لئے اچھی میں ہم discuss کریں گے کہ آپ برینڈز کیسے فائنڈ کر کے ان سے ڈسٹیبیوٹر کیسے فائنڈ کرتے ان سے پروول کیسے لیتے ہو ڈسٹیبیوٹر وغیر سے کونٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے تو میرے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جو ہے وہ ریورس سورسنگ کو زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ پہلے پرڈکٹ فائنڈ کرتا ہوں then اس کے کوئی ڈسٹیبیوٹر فائنڈ کر کے اس سے اس کا سٹاک اٹھا لیتا ہوں اگر مجلس میں پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے so let's say میرے سامنے یہ پروڈکٹ اوپن ہے ٹھیک ہے میں نے ان کو پریویس کرٹیریا جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس کے اکارڈنگ اوپن کیا اب لیٹ سے میں میں سے کوئی ایک یہ والا اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے امیزون کے اوپر پروڈکٹ اور دیکھتے ہیں جی کہ اس میں کیا کانی ہے تو یہ میرے سامنے پروڈکٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو تقریباً چودہ منزے سیل کر رہے ہیں اب ایک اور چیز کسی نے کوئیسٹن کیا تھا کہ سر ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا بندہ کتنی سیلز جنریٹ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کیپا پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا میں آپشن آ رہا ہوتا ہے آفرز کا اب ڈیٹا میں جاؤ گے یہاں پہ تھوڑی لوڈنگ ہوئے گی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آفرز پہ آپ نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ سیلرز کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس سیلر نے جو ہے وہ اس کے پاس نو یونٹ سٹاک میں پڑے ہیں سولڈ اس نے چار سو تین کی ہیں لاز سرٹی دیرز میں اس نے کچھ سیل نہیں کیا اس سیلر کی اگر آپ بات کرو ٹھیک ہے اس سیلر کے پاس جو ہے وہ ٹونٹی فور سٹاک پڑا ہوئے اور تین سو چار یونٹ اس نے سولڈ کی ہیں ٹوٹل ابھی تک اس پرڈٹ کے اور سولہ یونٹ لاز سرٹی دیرز میں اس نے سیل کی ہیں اس سیلر کو اگر آپ اوپن کرو ٹھیک ہے اس سیلر نے تقریبا جو ہے تین یونٹ اس کے باس سٹاک میں پڑے ہیں ون سکسی یونٹ اس نے ٹوٹل سولڈ کی ہیں اور تیرہ یونٹ اس نے لاز سرٹی دیرز میں سیل کی ہیں تو ہر سیلر کے سامنے آپ کو اس کی جو ہے وہ پرفارمس جو ہے ساری پرائس اس کی کی کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے اوکے سو اب بات ہو رہی ہے کہ ہم کیسے پھر ڈسٹیبیوٹرز فائنڈ کرتے ہیں مین لی ہم برینڈ سے ڈریکٹ کونٹیکٹ نہیں کرتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ برینڈ کا ایمو کیو بہت ہائی ہوتا ہے ایمو کیو ہوتا ہے مینیم آرڈر کونٹیٹی کے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو کم اس کم پچاس ازار ڈالر کا ہم سے سٹاک خرید ہو یا دیپین کرتا ہے برینڈ پیٹی کا پوکی مون تو ایک لاکھ ڈالر تک بھی چلا جاتا ہے تو ہم اتنے زیادہ ہمارے پاس بجورٹ تو نہیں ہے ہم تیس چالیس پچاس انوٹس لے کے ٹیسٹ کر کے پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر جو برینڈز ہوتی ہیں نا انہوں نے کچھ ڈسٹیبیوٹرز کو آتھرائز کیا ہوتا ہے ڈسٹیبیوٹرز نے ان سے بلک میں بہت سارے پوڈکٹ اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو وہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیس علاؤ کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں اپنا کمیشن رکھ کے تو ہمیں بیسیکلی ڈسٹیبیوٹرز فائنڈ کرنے ہوتے ہیں برینڈز سے ڈیٹ کونٹیکٹ کر کے ہمیں ملنے کے چانسز بہت بطلب نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں تو کیشل سٹور ہے ٹھیک ہے تو میں جلتا ہوں گوگل پہ جا کے لکھتا ہوں کیشل ڈسٹیبیوٹرز یو ایسے اگر ہمیں مل جاتا ہے دی کیشل کے ڈسٹیبیوٹر یو ایسے میں تو یہ آگیا ہے ٹھیک ہے ہارس کنی سپلائز یہ آگیا ہے کیشل کمپنی کے نام سے اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ بھی ہے کیشل کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیشل کمپنی رائیڈنگ ویر آس کیشل کمپنی یہ بھی آگیا ہے یہ بھی آگیا ملٹیپل آپ کے سامنے ڈسٹیبیوٹرز آگیا ہیں کیشل سے لیٹیڈ یہ بھی آگیا ہارس ڈاٹ کوم پھر ڈیفرنٹ آپ کے سامنے ڈسٹیبیوٹرز آگیا ہیں آپ نے ان سے کونٹیکٹ کرنا ہوتا ہے لیٹس اے ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ فار نام کے نام سے ہے یہ بندہ اور یہ ڈسٹیبیوٹر ہے اس پروڈرس کا ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہوتا ہے سیمپل کونٹیکٹ اس میں جا کے ان سے کونٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کونٹیکٹ اس میں جائیں گے اس کی انفارمیشن لیں گے اگر آپ کے پاس نمبر ہے یو ایسے کا جو کہ ریکمینڈریڈ ہے ٹھیک ہے وائد یا ڈیفرنٹ اپلیکیشن جو ہوتی ہیں آپ کو ویچول نمبر پروائیڈ کرتی ہیں آپ وہاں سے اس نمبر پر کارل کرو انہوں نے ٹائم بھی بتایا ہے کہ ایٹ ایم ٹل 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 فائیو پی ایم ٹھیک ہے یو ایسے کے ٹائم کے اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ ہمیں کارل کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے انٹرسٹیڈ آف ان کی پروڈکٹس سیل کرنے میں ملٹیوی پروڈکٹس سیل کرنے میں تو آپ یہاں پہ کلک کر کے ان کا فارم بھی فیل کر سکتے ہو اور یوزیلی میں اس پروڈکٹ کے بارے میں پوچھنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان سے اپروول لینی ہوتی ہے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں اس پروڈکٹ کی انفرمیشن دیں کہ یہ کتنے کی سیل کر رہے ہیں یا آپ کے پاس اگر کیٹالوگ ہے تو اپنے کیٹالوگ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیسیل کی کون کونسی پروڈکٹ کتنے کتنے کی اویلیبل ہے تو وہ ہمیں پھر سٹاک بتا دیتے ہیں کہ یہ فلان فلان پروڈکٹ جو ہے ہمالے پاس اتنے اتنے کی اویلیبل ہے تو اگر ہمیں اس میں پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو دن اس پروڈکٹ ہم اس سے پھر ان سے کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کی جو انوائسز ہے وہ ایکسیپٹیبل ایمیزن کے اوپر تو ایف ایکسیپٹیبل ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ایکسیپٹیبل ہیں ہم شورٹی دیتے ہیں دن ڈیفنیٹلی آپ پھر ان سے سٹاک اٹھا کے سیل کر لیتے ہو اب یہاں پہ آگیا آپ نے اپنی انفرمیشن پٹ کرنی ہوتی ہے جو بھی آپ کی ایلیسی کے نیم پہ آپ کا نام آ جاتا ہے آپ کا لاس نیم آپ کا ایمیل ایڈریس جو میں نے آپ کو بتایا تھا پروفیشنل ہونا چاہیے آپ کی کمپنی کے نیم کا ٹھیک ہے آپ کا فون نمبر آپ کی کمپنی کا ایڈریس آپ کی کمپنی کا سیٹی آپ کی کمپنی کا سٹیٹ جس کے ایرئے میں کمپنی ہے اس کا پوسٹل کوڈ جس کنٹری میں آپ کی کمپنی ہے وہ ٹھیک ہے ایم اع took ہے ریٹیلر وہ آپ ٹھیک ہے پروڈک نیم ہوتا یہاں پہ پوٹ کر لیں لیٹسے ہمیں یہ والی پروڈک چاہیے تھی تو میں اس پروڈک کے بارے میں کپی کرتا ہوں اس کو اور یہاں پہ پوٹ کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن چاہیے ٹھیک ہے پڑیٹ کوٹ شوڈ اگر ہے آپ کے پاس تو ڈال دیں ادرائیز ہمارے پاس تو نہیں ہے ایمازون سے ڈیلیٹڈ ہم نہیں ڈالیں گے ہمیں وہی ہیلپ یہاں پہ آپ نے ان کو ای میل کرنا ہوتا ہے اب ای میل کے لیے ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس بھی ایویلیبل ہے میں چیٹ جی پی ٹی کی مدد لیتا ہوں تو لیٹس اے چیٹ جی پی ٹی پہ چلتے ہیں اور اسے ایک ای میل لکھوا لیتے ہیں رائٹ آ ای میل آسکن برنس یہ اس نے آپ کو ای میل لکھے دے دیا ہے اس کے اندر آپ میں صرف چینجنگ کرنے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیٹس اے آپ اس کو کاپی کریں اپنے ورڈ فائل میں آ جائے ڈیر برینڈ نیم جو بھی اس کا نیم ہے ٹھیک ہے ہاپ جس مائن فیل یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ لوگے آئی ریپریزنٹ اس ایمازن سیلر ٹھیک ہے یہ سیم ہے وہی بلیو یہ بھی ٹھیک ہے سم کے ایمازون ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے مرضی ہے ٹھیک ہے اس کو حتم کر دو ڈسکس پورٹنیشپ ٹھیک ہے پلیز لیٹس نو ہاو کال اور میٹنگ ایکسپلور ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا نام لکھ دو گے یہاں پہ کمپنی لکھ دو گے یہاں پہ اپنی کونٹرکٹ انفرمیشن لکھے اگر آپ نے پوڈٹ کے بارے میں بھی اسپیسیفی کے لیے آپ نے پوڈٹ کے بارے میں ہی صرف آپ نے انفرمیشن لینی ہے تو اس پوڈٹ کو بھی آپ مینچن کر دو گے وی وانٹ ٹھیک ہے پلیز لیٹس نو یہاں پہ پوڈ کر سکتا ہوں وی ایکسیلی وی آر انٹرسٹیڈ ان ری سیلنگ یور پروڈکٹ یہاں پہ آپ پوڈ کر دیئے ہیں پروڈٹ کی ڈیٹیل سو میڈ انفرمیشن میڈ اٹیشن سپیسیفکلی سے ریلیٹر چاہیے درواز آپ کمپلیٹ بھی لے سکتے ہو کٹالاغ اس کو آپ بھی مینچن کرو کمپلیٹ کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس کٹالاغ میں سے ملٹیپل پروڈکٹ آپ کو مل جاتی ہیں آپ یہاں پہ ویسیٹ کیسیل سٹور پہ جا کے اس کی اور پروڈکٹ بھی دے سکتے ہو کہ وہ بھی آپ کے کٹالاغ کو میٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی اب ہوتا کیا ہے کہ آپ ان سے کنٹیٹ کرتے ہو اور وہ اگر آپ کو آہ کچھ ریکوائرمنٹ سکتے ہیں کہ اپنے اپنی کمپنی کے ڈاکومنٹیشن بتائیں اپنا ای آئین بتائیں اپنی ویب سائٹ کا ذکر اپنی ویب سائٹ پینشن کریں تو آپ ساری چیزیں کو پروائیڈ کرتے ہو تو وہ آپ کو پھر آہ جو ہے آہ کیٹالاغ پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کیٹالاغ کو پھر آپ چیک کرتے ہو کہ جو پرائیس آپ کے کیٹالاغ میں آ رہی ہے اور جو پرائیس آپ کے ایمازون پر سائلنگ میں ہے اس کے اندر اپنی کاؤس اگرہ ڈال کے اگر آپ کو پروفٹ مارجن آ رہے ہیں تو آپ پھر اس سے پچاس چالیس پچاس پیس جو ہے وہ اٹھا لیتے ہو ایمازون پر سائل کرنے کے لیے تو ایسے آپ کو انڈیٹ کرتے ہو ڈیفرنٹ برینڈ سے جو پروڈکٹ بھی آپ کو ملتی ہے میں ایسے کرتا ہوں ٹھیک ہے یوزیلی کہ پہلے پروڈکٹ فائنڈ کرتا ہوں اور پھر اس پروڈکٹ پہ جا کے اس کا گوگل پہ جا کے اس کا جسٹیبیوٹر فائنڈ کرتا ہوں اگر مل جاتا ہے تو میں اس کو سیل کرتا ہوں نہیں ملتا تو رہنے دیتا ہوں آپ لوگا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ کے برینڈ پوچھتے رہتے ہیں جی کوئی جسٹیبیوٹر بتا دیں کوئی پروڈکٹ بتا دیں کوئی برینڈ بتا دیں سارا پاکستان جو ہے وہ ایک ہی جسٹیبیوٹر کے پیچھے پڑا ہے سارا پاکستان جو ہے ایک ہی سپلائر کے پیچھے پڑا ہے تو وہ آپ کو ریپلائی بھی نہیں کریں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک مہینے سے سٹاک ہیں ہم دو مہینے سے سٹاک ہیں اس کی رزن ہے کہ آپ کی اپروچ ہی ڈیفرنٹ نہیں ہے آپ کی اپروچ ہے کہ دوسرے بندے سے سپلائر پوچھا اس نے آر لیڈی پچاس ہزار بندوں کو بتایا سارے جا کے پاکستان سے جی ہم وہ کہتے ہیں یار کیا کتنے بندوں کو ہم جو ہے اس پروڈکٹ کی پروول دیں سارا ہر بندہ تو یہی کام کر رہا ہے تو اپنی پروڈکٹ فائنڈ کریں جو آپ کو ملے گی اور ساروں کو نہیں ملے گی میں نے آپ کو طریقے بتایا تھے ٹھیک ہے کہ رینڈم آپ نے جا کے سٹور فائنڈ کرنے لکھو سٹور آمازون کے اوپر ساروں میں لاکھوں پروڈکٹیں لگی ہیں آپ کو ہی پروڈکٹ اٹھا کے اس کا رسٹیبیٹر فائنڈ کر لو اب سارے کے سارے ایک ہی برینڈ کے پیچھے پڑھ جو گے سارے کے سارے ایک ہی رسٹیبیٹر کے پیچھے پڑھ جو گے تو وہ پاغل تو نہیں ہے کہ ساروں کو اپروول دیتا جائے گا اس نے اپنی پروڈکٹ میں اس کی پروڈکٹ برباد ہو جانی ہے کہ وہاں پر ساری پرائیس وار چلنے شروع ہو جانی ہے اس کی بھی تو آپ دیکھو نا کہ اس کی پروڈکٹ نہیں بکنی سارے سستی بیچنے شروع کر دیں گے اس کا برباد ہو جے گا کاؤں تو what you have to do دوسروں سے پوچھ کے رسٹیبیٹر دوسروں سے پوچھ کے برینڈ کرنا چھوڑ دیں جس کو مل گیا ہے اس کی ہارڈ ورک ہے اس کا اچھا ورک ہے اس کو اس کو بیچنے دیں آپ اپنی پروڈکٹس فائنڈ کریں اپنے رسٹیبیٹر فائنڈ کریں ان سے ریچ کر کے ان کی ریکوائیمنٹ پولی کریں وہ آپ کو پروول دے دیں گے ایک ہی برینڈ کے بجے سارے پڑھ جو کے تو وہ ریپلائی بھی نہیں کرے گا پھر آپ بولتے ہو کہ ہولسل کمپیٹیٹیو ہے ہولسل میں یہ ہو گیا ہے ہمیں دو مہینے سے سٹاک ہیں ہم تین مہینے سے سٹاک ہیں اس کی ریزہ نہیں ہے کہ آپ سارے سیم اپروچ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو پہلے پوڈکٹ فائنڈ کرو پھر اس کے دسٹیبیٹر فائنڈ کرو دسٹیبیٹر ملتا لو ٹھیک ہے نہیں ملتا دوسری پوڈکٹ دیکھ لو ٹھیک ہے کوئی ہول اٹھا لو ٹھیک ہے زو میڈ اٹھا لو زو میڈ کے اگر آپ ایک رائٹ ایلے کو میٹ کرتی ہے گوگل پہ جا کے زیو میڈ دسٹیبیٹر لکھو آپ کے سامنے ڈیفرنڈ ڈسٹیبیٹر آ جائیں گے جیسے میں نے کیشیو کے نکالے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے برینڈز فائنڈ کر کے پھر ان سے کونٹیکٹ کرنا ہے ان سے کٹالاغ لینا ہے ان کے کٹالاغ میں دیکھنا ہے کہ کوئی پروڈکٹ اگر سوٹے بل ہے پروفیٹیبل ہے کہ نہیں پھر اس کو پھر آگے بیچنا ہے وہ سوڑا لنبا کام ہے ٹھیک ہے برینڈ سے کونٹیکٹ ڈیفرنل برینڈز ان لوگے ان سے کونٹیکٹ کرو گے وہ کٹالاغ آپ کو دیں گے کٹالاغ میں کی پروڈکٹ پروفیٹیبل ہوئی نہیں تو کیا فائدہ سارا ٹائمز آیا صحیح ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا تو آپ گوگل میپس پہ جا سکتی ہو ٹھیک ہے میپس گوگل پہ جاؤ گوگل میپس پہ جاؤ اور جا کے وہاں پہ لکھتو جی آہ ہول سیل انجسٹری ڈیوٹرز ڈیو ایس اے یہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ہول سیلز دسٹری ڈیوٹرز آگیا آپ کیٹیگری کا ذکر بھی کر سکتے ہو آپ پروڑو جی پیٹ سپلائرز کے چاہیے یا ہومین کچھن کے چاہیے آپ یہاں پہ منشن کر دو آپ کے سامنے ڈیسٹری ڈیوٹرز آگیا ٹھیک ہے لی مارڈ پیٹ سپلائرز آگیا ہے میرے ٹاپ ڈاگ آگیا ہے ڈروپ شپنگ سپلائرز یو ٹی ایم ڈیسٹری ڈیوٹنگ آگیا ہے ڈیفرنٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کسی کو بھی اوپن کر سکتے ہو لی مارڈ کو لی مارڈ پر سپلائرز آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کونٹیکٹ کا اپشن آپ دیکھو کہاں پہ آپ کو مل رہا ہے کونٹیکٹ اس میں ان کا موبائل نمبر بھی ہے بزنس آورز میں آپ ان کو کونٹیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہوروہر ویف یو وان ٹو گیٹ دیر کیٹالوگ ٹھیک ہے کیٹالوگ وزارہ اپنے لینا یہاں پہ چیزیں اندرے مینشن کی ہوئی ہیں آلیڈی کہ یہ کٹیگریز میں ہمارے پاس پروڈکٹس موجود ہیں بات آپ جن کی ایمیل لے کے اس پر ایمیل کر سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے چیٹ جی پیٹی سے لکھ لو ان سے ریکویسٹ کرو کہ وہی وان ٹو ڈی سیل دیر پروڈکٹس تو اپنا کیٹالوگ ہمارے سے شیئر کریں اور کیٹالوگ میں آپ پھر دیکھو کہ جا کے کونسی پروڈکٹ آپ کی پروفیٹ آپ کے کریٹیلی کو میٹ کرتی ہے اور اس میں آپ کو پروفیٹ جو ہے وہ ملن رہا ہے کے نہیں ملن رہا پروفیٹ سیمپل آپ کلکلیٹ کر سکتے ہو ایف بی انفرمیشن میں جاؤ اس کا ایسین کوپی کرو یہاں سے آپ نے ایسین کوپی کیا کنٹینو ایس گیس کرو سرچ ایمیزن کیٹالوگ کرو سرچ کرو آگے بس پروڈکٹ آگیا ٹھیک ہے ٹھلٹی فول پوائنٹ نین کی بھی کریس کی ہے پرائس سیل دیا ٹھلٹی ٹھلٹی پوائنٹ نین کر کے چیک کرو اور یہاں پہ اپنی کاؤسٹ وغیرہ ڈالو کاؤسٹ آپ کی کیا جاتی ہے اچھی ٹوٹل کاؤسٹ یہاں پہ آپ ڈال دو جو ہے آپ کی شپمنٹ کی کاؤسٹ آپ کو آج کاؤسٹ کو ڈف سولڈ میں ڈال دو کیا کاؤسٹ آتی ہے جی لیٹس سے لیٹس سے وہ کہتا ہے جی کہ میں آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو دوں گا یہ ایک پیس آپ کو دوں گا دس ڈالر کا لیٹس سے دس ڈالر کا آپ کا پروڈکٹ ہو گیا ایک کاؤسٹ آپ کی ہو گی پھر بولے گا شپنگ اڈریس دو اس کا میں ایک ڈالر چارج کروں گا ایک پیس کا ٹھیک ہے تو دس ڈالر کی ایک پروڈکٹ پڑی ایک ڈالر آپ کی شپنگ کاؤسٹ پڑی یارہ ڈالر ہو گیا اب شپنگ کاؤسٹ امازون کا ویر آس نہیں ہوتی شپنگ کاؤسٹ ہوتی ہے تری پی ایل تری پی ایل کیا ہوتا ہے تھرڈ پارٹی لوجسٹکس کچھ ہر ہاؤسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی انونٹری کو پروپر پریپیر کرتے ہیں بکار سم ٹیم دسٹیبیوٹر مان جاتا ہے آپ کے لیبل لگانے کو سم ٹیم نہیں مانگتا تو تری پی ایل کی آپ کوسٹ انکلوڈ کر لو تری پی ایل تک آپ کی انونٹری پہنچے گی یہ پر پیس یوانو ڈالر آپ کو پڑے گا ٹھیک ہے دس ڈالر اپر پروپرپیشٹ منفیکچنی آپ سے پروڈکٹ کا چارج کر رہا ہے اور وان ڈالر آپ سے چارج کر رہا ہے شپمنٹ کا پھر تری پی ایل والا میں بھی کہتا ہے پر لیبل اور شپ پر لیبل میں آپ سے چارج کروں گا 0.30 سنٹ ٹھیک ہے تو 11.30 کا آپ کو لیبل تک پڑ گیا بننے سے لے کے پروڈکٹ کی کاؤس سے لے کے سری پی ایل کی شپمنٹ تک اور اس کے بعد لیبل لگانے کا آپ کو ٹوٹل کاؤس 11.30 پڑ چکی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب اس کو پریپیئر کر کے ایمازون کے ایویر ہاؤس تک بلنے کا پر پیس دو ڈالر سارج کروں گا ٹھیک ہے جو بھی کاؤسٹ آئے گی let's say 11.32 ڈالر 13.30 ڈالر آپ کو کاؤس پڑ گی تو یہاں پہ آپ 13.30 پر پیس کا لکھو تو آپ کو ایٹ ڈالر بچ رہا ہے یعنی کہ 24.50 آپ کا مارچن ہے ٹھیک ہے ایسے اگر آپ کو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے جو آپ کو کوٹیشن ملتی ہے اپنے رسٹیبیوٹر سے تو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی well and good اس کے آپ پچاس پیس چالیس پیس اٹھاؤ اور ایمازون کے ویر ہاؤس پیچو اور بیچنے شروع کر دو چالیس پچاس بکتے ہیں پھر اور چالیس پچاس مگال ہو کسی طرح ملٹیپل پروڈکس میرے نزدیک اب وہ بہت زیادہ چیز خراب ہو گی ہے کہ آپ ملٹیپل لوگوں سے برینڈز کا پوچھتے ہو پھر ان سے آہ کونٹیٹ کر کے شیٹیں لے کے سکین کرتے ہو پروڈکس ملتی ہے نہیں ملتی وہ بہت ٹپیکل سی ایک ہو گی ہے آہ جو ہے ایک اپروچ ہو گی اور ملتے ہی نہیں ہے برینڈز ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہر بندہ بکستان سے ہم سے کونٹیٹ کری جا رہا ہے سیم چیزیں ہر بندہ سیم طریقے سے سیم انفرمیشن کے ساتھ سیم سب کچھ بکاس اب نے ایک ہی چیز پکڑی ہے کہ درک کی بطی کے مگر لگے میں سارے وہی کام کر رہے ہیں میں اس چیز کو زیادہ اچھے سمجھتا ہوں کہ آپ پروڈکٹ فائنڈ کرو پھر اس کا رسیبیٹر فائنڈ کرو اسے سپیسیفک پروڈکٹ اٹھاؤ بیچنے شروع کر ساتھ اگر آپ کو اس کے اندر دوسری پروڈکٹ میں ملتی ہیں سکیٹر کری گی تو اس سٹور کی تو سونے پہ سوہا گئے آہ ملٹی پل اٹھاؤ لو اور بیچنے شروع کر دو تو آئی تنگ جس ایک گوڈ اپروچ اس پہ کام کریں آپ کو اللہ کرے آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں ہمیں ایسے ہی کام کرتے ہیں ہمیں ملتے ہیں آپ کو بھی اللہ کرے اچھے ریزلٹس ملیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں اپنے مائنڈ سیٹ کو ڈیفرنٹ کریں اپروچ کو فضول کمنٹس کرنے سے گریز کیا کریں فضول جگہ پہ جا کے پوسٹیں کرنے سے گریز کیا کریں اپنا ٹائم جو ہے تھوڑا سا برین سٹورنمنگ کے اوپر لگائیں تھوڑا دماغ چلائیں تھوڑی ریسرچ کریں ڈیفرنٹ طریقوں سے سیکھیں ڈیفرنٹ خود ہی طریقے عزمائیں کہ پھر بتائیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپروول ملی ہے نیکس ٹائم ہم وہ ہی کریں گے کیا غلطی ہم نے کی ہے نیکس ٹائم ہم وہ نہیں کریں گے تو اس میں تھوڑا سا اپنے اندر میچورٹی لے کے آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو کمیاب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے چیک کرتے ہو کہ اس پروڈٹ کے لیے کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں سافٹ اپروول ریکوائیڈ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو پروپر اپروول سا یہ سافٹ اپروول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیل کرتے ہو امیزون پہ تو امیزون آپ کو کہتا ہے کلک کرو سافٹ اپروول کے لیے آپ کلک کرتے ہو آپ کی پرفارمنس کی بیس پر امیزون آپ کو اپروول دے دیتا ہے آپ کو انوائسز کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بیٹر ہوتا ہے کہ ہم انوائسز والا ہی کام کریں انوائسز ہمارے پاس ہونی چاہیے کل کو مسئلہ ہو جے تو ہم انوائس پیس کر سکیں تو ہم چیک کریں گے کیسے کیا جاتا ہے اپلوڈ کیسے کیا جاتے ہیں انوائسز کو ڈاکومنٹس کو امیزون پہ پروڈٹ کو لسٹ کیسے کیا جاتا ہے شیپنگ پلان کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے دیٹس ہول سیل کمپلیٹ ٹھیک ہے میرا کام آپ کا بیسک کنسپٹ کلیر کر دینا ہے چیزوں کو آپ اس کے اندرے ڈوانس اے ڈوانس چیز آپ لوگ کام کرتے جاؤ گے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملتی جائے گی ٹھیک ہے اب میں کوشش کروں گا مجھے آتا تو نہیں ہیل ایل سی کیسے بنتی ہے وائز وغیرہ کیسے بنتا ہے لیکن میں ریسرچ کر کے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گا کہ ہول سیل کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کو آپ کیسے فلفل کر کے ہول سیل کر سکتے ہو تو اپنا حیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ